پاکستان میں سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا جائے یہ ویڈیو آج کی یہ خبر آپ کے لیے بہت حیران کرنے والی ہوگی کیونکہ پاکستان میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کر دیا جائے گا گتھی ہے کہ سلجنے کا نام نہیں لے رہی ایک طرف سے گرہ کھولی جائے تو دوسری طرف گرہ لگ جاتی ہے بہت بہت بورے کنڈیشن میں جا رہا ہے پاکستان اور اگلے کچھ سالوں میں مزید بوری کنڈیشن میں جانے والا ہے ہم پاکستانیوں کے مثال اس قوم کسی اٹھکی ہے جو سو جوتے بھی کھائے گی اور سو پیاس بھی کھائے گی خبر کے مطابق پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ بل فارورٹ کیا گیا ہے کہ جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں چاہی یوٹیوب ہو چاہی فیس بک ہو ٹویٹر ہو انسٹاگرام ہو ان سب کو پاکستان سے بین کر دیا جائے کیونکہ یہ مذہب کے خلاف ہے وی پین کو بھی بین کر دیا جائے گا وی پین کے استعمال سے جو پورا رپل ایفیکٹ آتا ہے اس سے آئیٹی انڈسٹری ایفیکٹ ہوتی ہے تاکہ کوئی وی پین کے ذریعے بھی کسی سوشل میڈیا پلیٹفورم پر ایکٹیو نہ ہو استعمال نہ کرے اور پاکستان کی جو آئیٹی کا ذریعہ مبادلہ ہے اس میں کمی ہوتی ہے یہ بڑا بیسک میٹھ ہے ملک پر میں سوشل میڈیا پلیٹفورم آئے آئے میں لٹ گئی برواد ہو گئی آخر کیوں اب کیا بنے گا اب کیسے میرا منورنجن ہوگا میں کیسے ہی ہی کر کے آسوں گا اور سنیں اور دوسرے نمبر پہ جو پاکستان کی یوت ہیں سوشل میڈیا اس کو خراب کرتا نظر آ رہا ہے ویٹس اپ بین ہو جائے گا انسٹاگرام بین ہو جائے گا یوٹیوب بین ہو جائے گا فیس بک بین ہو جائے گا ٹویٹر بین ہو جائے گا سناپ چٹ بین ہو جائے گا کیسے جیئیں گے لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے اور ایسا کیوں ہے کہ جو سوشل میڈیا انفلونسر ہیں وہ پاک آرمی کی ایمیج کو ڈاؤن کر رہے ہیں اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں فریڈم آف سپیچ پاکستان میں ہتم کی جا رہی ہے ہمیں 1947 سے بھی پچھلے دور میں شفٹ کر دیا جا رہا ہے کیا اب ہو رہا ہے سمجھ جا رہی ہے کچھ نہیں ایک وہ ملک جس سے ہم علیدہ ہوئے تھے بھارت وہ آج کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے ہر بڑا ادارہ وہاں پر موجود ہے وہ لوگ اپنے میڈیا پر واقعی میں پاکستان کو بہت ٹرول کیا جاتا ہے وہ ہمیں بھیکاری بولتے ہیں کیسے ہی بولتے ہیں میرے خیال میں تو غلط تو بالکل نہیں بول رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ترقی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے ہاں تو بھائی صاحب ہوا ایسا ہے کہ پاکستان میں ایک پرستاؤ پاریت کیا گیا ابھی صرف پرستاؤ ہے کہ پاکستان سے سوشل میڈیا بین کیا جائے اور بھائی صاحب اس بات پر پاکستانی اپنی چھاتی پیٹ رہے ہائے توبہ مچا رہے ہیں خیر جب تک پاکستان میں پوری طریقے سے سوشل میڈیا بین نہیں ہو جاتا تب تک تو ان پاکستانی جائلوں کا مجھا لیں تو چلو پاکستان کبھی بھی یوٹیوب کو بین کر دیا جاتا ہے یہاں پر کبھی بھی فیس بک کو بند کر دیا جاتا ہے کبھی بھی انسٹرگرام پر رسٹرکشنز یہاں پر لگائی جاتی ہیں مجھے یہ بتایا جن کنٹریز نے ترقی کی ہے کیا انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے میڈیا کا گھوٹ کر کی یہ ترقی بلکل بھی نہیں بلکہ انہوں نے تو اپنے میڈیا کو پروموٹ کیا ہے انہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے اور آج کل تو ویسے بھی ٹکنالوجی کا زمانہ ہے تو یہ کتنی دیٹا کہ یہ سارا کچھ بہن کر کے اگر یہ اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں تو this is like make believe this can not happen کہ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ بند کر کے یہ ملک کو جو ہے پیریس بنا دیں گے یا امریکہ کے جیسا کچھ کر دیں گے تو this is not at all possible ان کو یہ اپنی جو چیز ہے جو پاس کرانا چاہ رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا ورنہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا یہ تو پھر ایک جیل ہو جائے گی جس کو ہم کہیں گے کہ ہم جیل میں کہا ہے یہ ہیومن ریٹس کی وائلیشن نہیں ہے کیا بلکل نورٹھ کوریا بنتا جا رہا ہے یہ ملک اور ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کھلے آم سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن تو کر بھی کیا سکتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ they are in power and they are trying everything just to stay in power کہ آج ہماری اگر بات کرے بڑے بڑے پلیٹفرم سوشل میڈیا پلیٹفرم کی بات کرے وہاں پر کسی پاکستانی کو ہائر نہیں کرتے وہ اور ہمارے ملک میں کسی بڑے پلیٹفرم کا ہیڈ کوارٹر بھی نہیں ہے وہ کہتے ہم ان پر ٹرس نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ بھی ہو جاتا ہے ہماری سیکیورٹی نہیں کیا ہم اس بات کو پروف کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہم ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنے انسیکیور ہیں کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے ان سے ان کی فریڈم آف سپیچ لے لیں گے تو یہ تو بلکل اچھا میسیج نہیں جا رہا ہے دنیا کو جو انٹرناشنل میڈیا ہے بہت ایک برا اثر پڑ رہا ہے پاکستان کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو اس طرح کی باتوں سے انہیں گریز کرنا پڑے گا انہیں سو سنتالیس میں واپس جا رہے ہیں کیا ہم ایک وہ ملک جس سے ہم علیدہ ہوئے تھے بھارت وہ آج کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے ہر بڑا ادارہ وہاں پر موجود ہے وہ لوگ اپنے میڈیا پر واقعی میں پاکستان کو بہت ٹرول کیا جاتا ہے کہ یار وہ ہمیں بھیکاری بولتے ہیں کیا صحیح بولتے ہیں اور کیا بولوں سیٹھ جی مالک میرے خیال میں تو غلط تو بلکل نہیں بول رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ترقی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے سڑک بنا سڑک توڑ سڑک بنا سڑک توڑ ہمارے گھروں کے اوپر بھی سڑکیں بنی ہیں مت مولیں آئے آئے ارے یار ان کے گھروں میں سڑک بنی ہوئی ہے تو میں یہ سوچ کر حران ہوں کہ پھر یہ بندی رہتی کہا ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آشکال انتہائی بتمیزی جاری ہے انتہائی بتمیزی جاری ہے اسپیشلی فیبلز پہ اسپیشلی مریم نواز پہ مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو گورنمنٹی کہہ رہی ہے اگر وہ آپ کی اپوزٹ پارٹی کی کوئی فیمیل جو ہیں وہ اقتدار میں آگئی ہیں it doesn't mean کہ آپ ان کے کریکٹر پہ حملہ کر رہے ہیں آپ ہر وقت ان کے کریکٹر پہ بات کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ i'm sorry to say یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کمروں میں جا کے یہ کر کے پھر یہ وزیر ایالہ بن گئی ہے مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو تو سمجھا ہاں نائے تو سمجھا نہیں کیا لگتا ہے آپ کو ہم 1947 کے دور میں واپس کیوں جا رہی ہے اس طرح کے بے وکوفانہ جو ہم فیصلے لے رہے ہیں اسے پاکستان میں اور کتنی جو ہم دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق پڑے گا پاکستان آل ریڈی بہت زیادہ سفر کر چکے ہیں لیکن ابھی جو ہم سٹیپس لے رہے ہیں یہ بجائے ہمیں آگے بڑھنے کے ہمیں مسلسل پیچھے کی طرف دکیل رہے ہیں سب بین کرنے سے اکانومی تو پہلی آپ کے سامنے پاکستان کی اس سے مزید اور ڈوب جائے گی اور لوگوں کو زیادہ اگر آپ فورس فولی باؤنڈ کریں گے تو اس سے زیادہ بھی فرق پڑے گا اور بھی لوگ زیادہ بورے طریقے سے بھی حسے گا وہ آل ریڈی ہنس رہے ہیں تو آل ریڈی بہت زیادہ ہنس رہے ہیں ہم لوگ مزاق بن گئے ابھی الیکشنز کی جو چلی اپنے سوشل میڈیا کو اتنا زیادہ واسٹ کر رہی ہے میڈیا چینلز اتنے زیادہ اوپن ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے ہی دور ہٹ جائے پڑوسی ملک ہے بھارت وہ ہم سے آج اتنا آگے پہنچ گیا ہے کیا کہتی ہیں وہ آگے بھی نکلی جائے گا ان سے بہت آگے ہے وہ مزید بھی آگے چلے جائے گا اور ہم ہی سی طرح لڑتے رہیں گے اور ہم لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا بہت 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 بورے کنڈیشن میں جا رہا ہے پاکستان اور اگلے کچھ سالوں میں مزید بوری کنڈیشن میں جانے والا ہے وٹس اپ بین ہو جائے گا انسٹراغرام بین ہو جائے گا یوٹیوب بین ہو جائے گا فیس بک بین ہو جائے گا ٹویٹر بین ہو جائے گا سناپ چٹ بین ہو جائے گا کیسے جیئیں گے لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے یہی رہ جائے گا اور تو کچھ نہیں ہے جیسے پہلے بھی وہ ہوتا تھا تھا تھوڑے لوگ اپنے آپ کو تھوڑا موڈ کرنے لگے اپنی 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 بتانے لگے تھے ایک پلیٹ فارم مل گیا تھا ان کو جس سے وہ اپنی بات پہنچا سکتے تھے گورنمنٹ تک دوسرے لوگوں تک وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر لڑائیں ہی رہ جائیں گی وہ ایک دوسرے کو ماریں گے Freedom of speech freedom of expression already پاکستان میں کتنا ہے میں تو نہیں سمجھتی کہ ابھی وہ ہاں یہ جو پاکستان میں بھائی صاحب کتنی freedom of speech ہے یہ ہمیں مت بتاؤ کیونکہ ہم بتانے لگے تو تمہاری پول کھل جائے گی تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ کے کیا تھوڑس اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا کھا لکھنا جائے ہند وندی ماترم بھارت ماتر کی جائے یو یو گٹو آئی موسیقی